مریم نواز الیکشن سے نہیں بھاگ رہی الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت کی مشاورت کی دعوت مسترد کر دی سیکرٹری الیکشن کمیشن نے صدر کو بھیج گئے خط میں کہا ہے کہ صوبائے سملیوں کے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا معاملہ ہائر کورس میں زیر سمات ہے اس لیے الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ مشاورت میں شامل نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کل اپنے اجلاس میں اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرے گا صدر آریف الوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو پنجاب و خیب پکنوخہ سملیوں کے الیکشن کی تاریخ کے لیے پیر کو ایوان صدر بلایا تھا الیکشن کے لیے ہیرے بہانے تلاش کیے جا رہے تھے اس لیے مجھے خط لکھنا پڑا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا انٹرویو کہا آئین میں سراخ تلاش کرنے کے وجہ اس کی پازداری کرو یہ نہ کرو کہ آئین کی شکوں کو کس طرح سائٹ پر رکھ کر الیکشن میں تاتل کا احتمام کیا جائے الیکشن کی تاریخ دینے کے وجہ معاملہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے الیکشن کی تاریخ دینے پر جرمانہ ہو جائے گا صدر الوی کل ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں نہیں کر سکتے تو استیفہ دے دیں شیخ رشید کا صدر کو مشورہ عوامی مسلم لی کے سعبرہ شیخ رشید نے کہا کہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا مکمل آئین اختیار ہے اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو دیکھ لیں گے اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہی ملک کو بچا سکتی ہے سکندر سلطان راجہ نے ملک کو بہران میں دھکیلنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے خاج عاصف نے اعتراف کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملک دیفاول کر گیا ہے وہ لوگ ڈوب مرے جو کہتے تھے دیفاول کہنا غداری ہوگا آدھا سامان جیل چھوڑ کر آئے ہیں اگر عمران خان کہیں گے تو جیل چلے جائیں گے مزیر دفاع خاج عاصف کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب اپنی آئینی اوقات میں رہے الیکشن کمیشن کی آئینی حدود میں دخل اندازی اور سیاست نہ کریں وزیر اطلاع سنچ اجیر بیمہ نے کہا کہ صدر عارف الوی ایوان صدر کے عہدے اور کردار کو سمجھیں صدر کو ٹائگر فورس کے رکن کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے صدر پاکستان افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں راول پنڈی میں نون لی کے ورکس کنونشن میں سابق وزیر اعظم شہید خاکان عباسی کی انٹری مریم نواز نے شہید خاکان عباسی کو اپنی جگہ دے دی مریم نواز ساتھ وری کرسی پر بیٹھ گئیں شہید خاکان کرسی صدارت پر بیٹھے مریم نواز برابر والی نشست پر براجمان ہوئیں عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے لیے پارٹی کا مشاورتی اجلاس آج بلالیا عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی رانوماوں کو ہدایات دیں گے پارٹی عودے دار جیل بھرو تحریک کے لیے رزاکارانہ نام دینے والوں کی فیرس سے آگاہ کریں گے فواہ چودری کہتے ہیں کہ اب تک بارہ ہزار کارکن جیل بھرو تحریک کے لیے اندر آج کرا چکے ہیں ہم جیل میں ان بچارے ورکرز کو نہیں رکھیں گے جو ان کو تم گمراہ کر کے بھیجو گے ہم عمرانی ٹولے کے ان بدبختوں کو رکھیں گے تمہیں ایسا جواب دیں گے تارے تمہارے ویم و گمان میں نہیں ہوگا جیلوں میں عام کارکنوں کو نہیں صرف عمرانی ٹولے کے بدبختوں کو بھریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب رانہ سناولہ نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا ایسا جواب دیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ لوگ ملک میں افرا تفریح پھیلانا چاہتے ہیں پنجاب کی نگرہ حکومت کا رازہ کارانہ گرفتاری دینے والے پی ٹی آئے کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ نگرہ وزیر علیہ محسن نقوی کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کارکنوں کو گرفتار صرف قانون کی خلاف ورزی پر ہی کیا جائے گا جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھے تب ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ طاقت میں تھے تو یہ ان کے موز سے ایک لفظ نہیں نکلا اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ تھے یہ بات آپ اس وقت کہتے ہیں جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ کی بات میں سنتی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو پرویز الہی صاحب کی لیکس آئیں ہیں جس میں وہ ججز کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنچ یہ بنا دیں میں نے بہت پہلے کہا تھا یہاں بنچ فکسنگ ہو رہی ہے جو یاسمین راشد صاحب آئیں کہ ان کی کوئی آوڈیو لیک آئی ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ عدلیہ میں اوپر سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھیں جب جنرل باجوہ طاقت میں تھے عمران خان کے موز سے ایک لفظ نہیں نکلا آج کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ تھے یہ بات عمران خان اس وقت کہتے جب وزیر آزم تھے تو آپ کی بات سنتی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی مریم نواز کی پروگرام جرگاہ میں گفتگو کہا وہ اور نواز شریف آج بھی ووٹ کو عزت دو کے نارے پر قائم ہیں عمران خان یہ نہیں کہتے کہ ووٹ کو عزت دو وہ کہتے ہیں مجھے حکومت دو کراچی پولس آفیس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ دو موٹسائیکل سوار بھی آئے سہولتکار کے پیو کی نشاندہی کے بعد فرار ہو گئے کے پیو پر حملے کی ایف آئی آر میں انکشاف سردر تھانے کے ایسے چو کی مدیت میں مقدمہ سیٹڈی میں درج کراچی پولس آفیس پر حملہ کرنے والے ایک دہشت گرد کفایت اللہ کے لکی مروت میں گھر پر چھاپا اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ کفایت اللہ کو گھر میں باندھ کر رکھا گیا تھا مگر پانچ ماہ پہلے وہ بھاگ گیا تھا سہولتکاروں کی موجودگی کی اطلاع پر سیٹڈی کی جام شروع میں بھی کارروائی افغانستان نے اپنی سرزمین سے اسکریت پسند گروپس کا مقابلہ کرنے کے آزم کا مظاہرہ نہ کیا تو دہشت گردی کو پاکستان سے باہر دوسری جگہوں پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا بلاول بٹو زرداری نے قبردار کر دیا افغانستان سے دہشت گردی پھیلنے کے خطرے سے متعلق عالمی برادری کو آگاہ کر دیا میونک میں سیکیورٹی کانفنس سے خطاب میں بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اہم مسئلہ افغانستان کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کا خطرہ ہے افغانستان سے باہر بھی ہر رنگ و نسل کی دہشت گرد تنظیموں کی بڑی تعداد موجود ہے جیوک ملر اور کپتان رزواند کے نصف سینچریاں ملتان سلطانس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو باون رنس سے شکست دے دی ملتان سلطانس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 191 رنس کا حدف دیا تھا اسلام آباد کی ٹیم 138 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی فاسٹ پولر عباس آفری دی مین آف تا میچ کرا سوپر سندے کو ایچ بیل پی ایس ایل ایٹ کے دوسرے بیچ میں لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کا عاملہ سامنا ہوگا نیشنل سیڈیم کراچی میں میچ ایک گھنٹے بعد شروع ہوگا کراچی کنگز اب تک ٹورنمنٹ کے تینوں میچز میں شکست کھا چکی ہے لاہور کلندرز نے کلندرز ہم کا انسٹرومنٹل برجن جاری کر دیا کوئیٹر گلیڈیئٹرز کے اونر ندیم امر نے کراچی کنگز کے خلاف میچ میں کامیابی پر کھلاری کو انعام دینے کا اعلان کر دیا مارٹن گپٹل کو شاندار سینچری سکور کرنے پر پانچ لاکھ روپے افتخار احمد اور محمد حسنین، نسیم شاہ، قیس احمد، اوڈین سمیت محمد نواز کو امدہ بولنگ کلے پر پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے ندیم امر نے کہا کہ ٹیم کی کامیابی میں جو بھی کھلاری اہم کردار ادا کرے گا اس کھلاری کو کیش انعام دیا جائے گا سیاسی نظام میں وہ اہلیت نہیں رہی کہ ملک کے مسائل حل ہو ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے سے ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے رانوما مسلم لیگ نون شاہد خاقہ نباسی کی کراچی میں پریس کانفرنس سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کو کرنے کہا کہ دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے جو سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے پشاور واقعے پر ہم اے پی سی نہیں کر سکے بک کی ضرورت تھی کہ ہم ساتھ بیٹھ کر مسائل پر بات کریں ملک میں کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر پا رہا ہو آئین ایف کی ایم ڈی کرسیلینا جورجیوہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سبسیڈیز کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے سبسیڈیز کا فائدہ غریب کو پہنچنا چاہیے امیروں کو سبسیڈی کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے جو لوگ نجی یا عوامی سیکٹر سے اچھا کما سکتے ہیں انہیں معیشت میں حصہ ڈالنا چاہیے ہم چاہتے ہیں پاکستان کو ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی خطرناک صورتحال سے دوچار نہ ہو کہ اسے اپنے کرزے ری سٹرکچر کرنا پڑیں خاجہ عاصف کی جانب سے ملکے ڈیفالٹ ہونے کے اطراف کے بعد حکمرانوں کو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں امیر جبات اسلامی سراجو لگنے کا کہ موجودہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے لوگوں نے گھر کا سامان بیشنا شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کی مفادات کی لڑائی اور نورہ خوشتی ہے مزیر مملکت پیٹرولیم ڈیویشن مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا حکومتی پالیسی سے جلد چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران مصدق ملک نے کہا کہ گیس کا ٹیریف سارٹھ فیصد کم کر دیا گیا ہے غریبوں کے لیے گیس جلد سستی کر دی جائے گی موسیقی